موسیقی تاج محل اپنی بے مثال خوبصورتی اور بھویتہ کے وجہ سے پوری دنیا میں ساتھ عجوبوں میں شمار ہے تاج محل کو شاہ جہاں نے اپنی بیگم ممتاج کی یاد میں بنوایا تھا تاج محل کو بھارت کی شان اور پریم کا پرتیگ چن مانا جاتا ہے تاج محل کو یونیسکو دوارہ وشو دنوہر ستھل گوزت کیا گیا ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ شاہ جہاں نے تاج محل بنوانے کے بعد اپنے سبھی کاریگروں کے ہاتھ کٹوا دیئے تھے تاکہ کوئی اور تاج محل جیسی دوسری عمارت نہ بنوا پائے تو آئیے جانتے ہیں تاج محل کے اتحاس اور اس کے کچھ لوچک جانکاریوں کے بارے میں تاج محل بھارت کے اتر پردیش کے آگرہ شہر میں یمونہ ندی کے کنارے بسا ہوا ہے آگرہ شہر دلیے سے قریب دو سو کلومیٹر کی دوری پر ہے تاج محل کو بنوانے کے لیے بغداد سے ایک کاریگر بلوائے گیا جو پتھر پر گھوماودار اکشروں کو تراش سکتا تھا اسی طرح بغداد شہر جو مدھیہ ایشیا میں استحت ہے وہاں سے جس کاریگر کو بلوائے گیا وہ سنگے مرمر کے پتھر پر پولوں کو تراشنے میں مشل کاریگر تھا وشال کا ہے گمبتوں کا نرمان کرنے کے لیے ترکی کے استامبول میں رہنے والے دکش کاریگروں کو بلوائے تھا اور مناروں کا نرمان کرنے کے لیے سمرکن سے کاریگر کو بلوائے گیا اس طرح شہر مینہ پہلے سے تاج محل کے نرمان کے لیے سیاتیسک کشل کاریگروں کو بلوائے گیا جن کے دیکھریک میں بیس ہزار مسجدوروں کے ساتھ کاریگر کیا گیا اسی طرح تاج محل کے نرمان میں لگائے گئی سنگے مرمر کے پتھر کو راجستان کے مگرانہ سے اور اسی طرح انہیں قیمتی پتھروں کو افغانستان، بط، ایجپ، روس، ایران آدھی کئی دیشوں سے اکٹھا کر انہیں بھاری قیمتوں پر خید کر تاج محل کے نرمان کے لیے لگایا گیا اور تاج محل کا نرمان سولہ سو اکتیس ایسوی میں شروع ہوا اور قریب بیس ورسوں میں اس کا نرمان کاریگر پورا ہوا جس میں لگ بھک بیس ہزار مسجدوروں کا یوگدان رہا اس کا مکھے کمبت ساٹھ فیٹ اونچا اور اسی فیٹ چوڑا ہے مغل بادشاہ کے محبت اور شدت کا پرنام ہی ہے یہ تاج محل تاج محل جیسے خوبصورتی کا نایاب ہیرہ بھی کہا جاتا ہے اس کا عمارت گمبت نرمہ جب آپ اس کو سر اٹھا کر اوپر دیکھتے ہیں تو اس کی نکاشیدار چھتے اور دیواریں کسی آشریے سے کم نہیں لگتی جب تاج محل بنایا گیا تھا تو اس پر لگ بھک تین کروڑ روپے خرچ ہوئے تھے اس سمیہ کے تین کروڑ آج کے تریسٹھ ارب ستتر کروڑ کے برابر ہوتے ہیں آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کی تاج محل لکڑیوں پر کھڑا ہوا ہے یہ ایسی لکڑی ہے جس مجبوط رہنے کے لیے نمی کی ضرورت ہوتی ہے جو یمونہ ندی سے ملتی رہتی ہے تاج محل کے ہر نیو والے کونے میں ایک ایک منار ہے یہ چاروں منارے مقبرے کو سنتلن بنائے رکھتی ہے تاج محل کے چاروں مناروں کو اس طرح سے بنوائے گیا ہے کہ چاہے بھکم پائے یا بجلی گرے بیج والے گمبت پر نہیں گرے گی ورلڈ وار ٹو انیس سو گتر بھارت پاکیوت اور نائن ایلیون کے حملے کے بعد تاج محل کو ماس کے گھیروں سے ڈھک دیا تھا تاکہ تاج محل کو نقصان سے بچائے جا سکے تاج محل میں جو فوارے ہیں وہ سبھی ایک ساتھ کام کرتے ہیں کیونکہ سبھی فوارے کے نیچے ایک تامبے کا ٹینک ہے یہ سبھی ٹینک ایک ساتھ بھرتے ہیں اور دباؤ بھرنے پر ایک ساتھ پانی چھوڑتے ہیں تاج محل دنیا میں سب سے زیادہ دیکھی جانے والی امارت ہے جسے ہر روج پوری دنیا سے لگ بھگ بارہ ہزار لوگ اسے دیکھنے آتے ہیں تاج محل کا یہ اتحاس تو بچے بوڑھے سبھی کے جوان پر ہے کت مغل بادشاہ شاہ جہاں نے تاج محل کو بنوایا تھا پیار کے اس نشانے کے لئے دور دیشوں سے ہزاروں لوگ یہاں آتے ہیں تاج محل نے صرف بھارت میں ہی نہیں بلکہ پورے دیش میں اپنی پہچان بنا چکا ہے تو یہ تھے تاج محل کے اتحاس اور کچھ روچک جانکاریوں کے بارے میں تو ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیا سا لگا اور ساتھ ساتھ اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب جرور کریں تو ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں